وَبِمَا أَنِّي قَادِلِيُّ اَقُولْ عَدْرِتْ عَبْدَكَ جِیلَانِي قربانی کا گوشت یا کافر شیعہ اور وہابی کو دیا جا سکتا ہے تو سن لیجئے قربانی کا گوشت تبرک ہے چاہیے تبرک ہے اور تبرک کے حقدار صرف ایمان والے ہیں مسلمانی ہیں لہذا یہ تمام فرقے جس کا ابھی ذکر کیا گیا کافر مرتد مشرق اور وہابی منافق جتنے فرقے ہیں ان کو گوشت تبرک نہیں دیا جا سکتا اب بعض مولوی لوگوں نے فتوہ دیا ہے دے سکتے ہیں لیکن یہ فقیر کا مسئلہ یہ یہ اپنی طرف سے نہیں ہے یہ بازافتہ ہمارے اسلاف کی کتابوں سے تمام چیزیں ثابت ہیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں اب رہا مسئلہ کی کوئی پڑوس میں آپ کے کافر رہتا ہے مشرق ہے کافر ہے اب اس کو آپ گوشت دینا چاہتے ہیں قربانی کا قربانی کا گوشت مت دیجئے اگر آپ کو پڑوسی کا حق ادا کرنا ہے اس نیت سے پڑوسی کا حق ادا کرنا اس نیت سے آپ اس کو بازار سے خریدہ ہوا گوشت وہ دیجئے قربانی کا گوشت مت دیجئے اگر ضروری ہے تو ورنہ مت دیجئے کوئی بات نہیں ہے اور بدقیدہ کا نہ گوشت لیجئے نہ بدقیدہ کو دیجئے اتنے مطلب یہ چھگٹ ہوتے ہیں کہ معلوم ہے سنی کھرانا ہے سنی لوگ ہیں پھر بھی بدقیدہ والے جو ہے اس کے گھر میں حصہ بیشتے ہیں گوشت کا وہ گوشت بھی نہیں کھانا ہے جو وہابی کے ہاتھ کا زبیہ ہے وہ بھی جائز نہیں ہے مومن ہونا مسلمان ہونا اور مومن مسلمان وہی ہے جو سنی صحیح لقیدہ ہے بلکل کلیر کٹ بات کہہ رہا ہوں تو لہذا جو حصے کی قربانی ہوتی ہے سات حصے والی قربانی بڑے جانور میں تو ساتوں کے ساتوں حصے بھی سنیوں کے ہونا چھے سنی کے ایک وہابی کا حصہ ہے تو کسی کی قربانی نہیں ہوں گا ساتوں کے ساتوں حصے دار سنی ہونا اور زبا کرنے والا بھی سنی ہونا تو قربانی صحیح ہوئی آگئی